اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے دن یعنی عید الازحا کے دن جو ہے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ روزہ رکھا جاتا ہے صبح صبح کب تک نہ جب تک جو ہے قربانی کا جانور زبا نہیں کیا جائے تب تک روزہ رکھو جب قربانی کا جانور زبا کر دیا جائے تو اس کے بعد جو ہے اسی کے گوست کو جو ہے بھون کر کھاؤ تو یہ جو روزہ کا نام دیتے ہیں میں اس کے متعلق انساء اللہ مکمل تفصیل سے بتاؤں گا مسئلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو رد المہتار جلمر ایک صفہ نمبر ساتھ سو چوراسی پہ اور فتاوہ دعلم دیوبند جلمر پانس صفہ نمبر ایک سترانوے اور اسی طرح اگلات الاؤام میں دیکھئے گا مسئلہ یہ ہے جو حضرات اس کو روزہ کا نام دیتے ہیں روزہ سے اس کے کوئی تعلق نہیں ہے کہتے ہیں روزہ روزہ صبح سے روزہ رکھنا پڑے گا غلط بات ہے آپ روزہ کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں روزہ اسے نہیں کہا جاتا ہے اسے بھوکا رہنا کہا جاتا ہے کچھ وقت کے لیے کچھ وقت کے لیے بھوکا رہنا ہے کھانا پینا نہیں ہے انساء اللہ بتاؤں گا آگے لیکن اس کو روزہ کا نام دینا بالکل غلط ہے سرا سر غلط ہے جہالت ہے جہالت اسے روزہ نہیں کہا جاتا ہے اسے روزہ مت کہیے بچئے اسے لیکن روزہ کہنا کوئی حرام نہیں ہے لیکن بچنا چاہیے اسے کیونکہ یہ روزہ نہیں ہے آپ روزہ کیوں کہیں گے اسے اب مسئلہ سمجھئے وہ آدمی جو قربانی کر رہا ہے اور جو قربانی نہیں بھی کر رہا ہے اس کے لیے بہتر ہے مستحب ہے اچھا افضل اولا یہ ہے کہ وہ جو ہے صبح سے کچھ بھی نہیں کھائے صبح سے عدل ازہا کے دن بقرعید کے دن صبح سے کچھ بھی نہیں کھائے علمانے کتابوں پر لکھا ہے کہ چائے پان وغیرہ بھی نہیں کھائے اس سے پرہیز کرے کوئی بھی سامان وغیرہ کچھ بھی چھوٹا سا چھوٹا سا جو ہے چھوٹی چھوٹی چیز بھی ہو اسے کھائے مت ایسے ہی بھوکا رہے بلکل بھوکا رہے کب تک وہ آدمی جو قربانی کر رہا ہے جس کا حصہ موجود ہے وہ نماز وغیرہ عدل ازہا کی نماز بقرعید کی نماز پڑھ کے آئے اور قربانی جو ہے زبا کرنے کے بعد اس کے گوشت سے اپنا کھانا شروع کرے اسی کے گوشت سے قربانی کے جانور کے گوشت سے اپنا جو ہے کھانا شروع کرے صبح سے کچھ بھی نہیں کھائے اور وہ آدمی جو قربانی نہیں کر رہا ہے جس کا قربانی جس کی قربانی نہیں ہے جس کے جو ہے قربانی میں کوئی حصہ نہیں ہے قربان اس پر ضروری نہیں تھی تو اب اس کے لئے حکم یہ ہے وہ جو ہے وہ بھی بھوکا رہے لیکن جب وہ واپس آ جائے تو کسی کے بھی قربانی کے جانور سے کسی کا بھی جو جانور ہو جس کی قربانی وہ دے رہے ہو تو اس جانور سے اپنا جو ہے شروع کرے کھانا بہتر یاد رکھئے گا بہتر لیکن ضروری نہیں اگر کسی کو زور سے بھوک لگ جائے یا کسی اور وجہ سے قربانی کے جانور کو زبا کرنے میں دیر ہو رہی ہے تو اب آپ بالکل کھانا کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس دن کا کھانا یعنی اید الازہا کے دن کا کھانا بقرائید کے دن کا کھانا جانور کے قربانی کے جانور سے شروع کرتے ہیں اور وہ آدمی جو قربانی کر رہا ہے اپنے جانور سے اور جو قربانی نہیں کر رہا ہے کسی دوسرے کے جانور سے کھانا شروع کرتا ہے اس میں ثواب ملے گا اسے اگر اس پہ عمل نہیں کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا ثواب نہیں ملے گا گناہ بھی نہیں ملے گا ثواب بھی نہیں ملے گا یہ کام صرف مستحب ہے مستحب اسے کہتے ہیں کہ جس کے کرنے سے ثواب ملے گا جس کے نئے کرنے سے کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا آپ اگر ثواب لینا چاہتے ہیں تو اس دن بھوکے رہیں صبح سے کچھ بھی نہیں کھائیں صبح سے کچھ بھی نہیں کھائیں اور ایسے ہی وہ حضرات جو دوسرے دن قربانی کر رہے ہیں ان کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ بالکل کھا سکتے ہیں ید کی نماز کے بعد آئیں اور کھائیں یا دوسرے کے جانور سے کھانا کھائیں کیونکہ ان کی قربانی اس دن نہیں ہے دوسرے دن ہے تو اسی لئے میں یہ ایک بات یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے حدیث موجود ہے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی معمول رکھا کہ قربانی کے دن ہی اپنی قربانی کیا کرتے تھے پہلے ہی دن اور عیدگاہ سے واپس ہی کے بعد اسی جانور سے کھانا شروع کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا پتہ چلا کہ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے اسی لئے ہم یہ کوشش کریں پہلے دن قربانی کر لیں لیکن ضروری نہیں ہے آپ تینوں دن میں سے تین دن ہیں قربانی کے قربانی کے دن کتنے ہیں اس کے مطالق میں نے مستقل ویڈیو ڈالیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دلائل سے میں نے بات وہاں پر پیش کی ہے بہر کیف یہ یاد رکھیں اس دن آدمی کہتے ہیں روزہ رکھنا ہے اپنے جانور کی قربانی کے گوشت سے کھانا شروع کرے اور وہ آدمی جو قربانی نہیں کر رہا ہے وہ کسی اور کے جانور سے کھانا شروع کر سکتا ہے یا نماز کے بعد آنے کے بعد بھی کھا سکتا ہے مسئلہ سمجھیں نئے سمجھ پائیں پوچھیں سوال کریں علماء سے رابطہ کریں لیکن برائی کرم مسئلے کو غلط طریقے سے غلط جو ہے دماغ دوڑا کر مسئلہ مت سمجھئے سمجھ میں آئے تو اچھی بات ہے نئے سمجھ میں آئے تو پوچھیں علماء سے علماء سے رابطہ کریں نمبر وغیرہ میرا نمبر بھی اسے موجود ہے آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھاؤں گا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین یہی امیرے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں